ڈیپینڈنٹس کے طرف سے نیشنل کانفرنس کو سمرتھن کی چٹھی ملی ہے ان چٹھیوں کو میں نے لیٹینن گورنر صاحب کے حوالے کی اور ان سے گزارش کی کہ جلد سے جلد وہ تاریخ مقرر کریں تاکہ یہاں عوض لیا جائے اور لوگوں کی چنی ہوئی حکومت جو ہے اپنا کام سنبھالیں اب یہ لمبا سلسلہ رہے گا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو دوسرے الیکٹڈ گورنمنٹ کا جو ہے میں تبدیل ہوگا سنٹرل رول ہے یونین ٹیریٹری ہے اور گورنر صاحب کو اپنے کاغذ تیار کر کے پہلے راشترپتی بھون بھیجنے ہیں راشترپتی بھون سے وہ پھر ہوم منسٹری میں جاتے ہیں ہوم منسٹری اپنا اس میں پروسیجر کر کے وہ جو ان کو اپنی کاغذی کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ سارا کر کے واپس آ جاتا ہے تو فیلحال ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں دو تین دن تو لگ ہی جائیں گے تو اگلے ہفتے ٹیوزڈ وینزڈے سے پہلے مجھے امید نہیں ہے امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سارا جلدی ہو جاتا ہے تو وینزڈے کو ہم اوٹ سیرمنی یہاں کر لیں گے ایسا کیاس لگایا جاتا تھا کہ انڈیا ایلائنس کے تمام بڑے نیتہ اس اوٹ سیرمنی میں موجود رہ سکتے ہیں اب آپ فاروق صاحب سے بات کریے انڈیا بلوک کے لیڈر وہ ہیں اور انویٹیشنز اگر جائیں گے تو ان کے طرف سے جائیں گے مجھے جن کو انوائٹ کرنا ہوگا وہ اپنے طرف سے میں کل بیٹھ کے انہیں دعوت دوں گا لیکن فیلحال تو اب اوٹ کی تیاری ہو رہی ہے سارا آج کارمیس لیڈرز بھی ملنے آئے تھے تو کیا کوئی ڈیمانس یا کچھ نہیں نہیں ڈسکرشنز تو ہماری رہتی ہیں ہم مل کے حکومت بنا رہے ہیں ان کا جو ہے لیٹر آف سپورٹ ہمیں حاصل ہوا ہے اور انہوں نے آج اپنی بیٹھک کی ان کی اپنی بیٹھک میں انہوں نے اپنے ہائی کمانڈ کو اجازت دی کہ وہ سی ایل پی کا جو ہے فیصلہ کریں سی ایل پی لیڈر کا فیصلہ کریں تو ہم نے جو اپنی اندرونی باتیں کرنی تھی وہ ہم نے کی سارا کافی انڈیپنڈنٹ کانڈریٹس بھی اب جوئنن کر رہے ہیں ان سی ہم نے دیکھا بھی سنے دوچھنے رہے ہیں تو کیا ایک اسپیٹیلیشن ہے کہ اور جو باقی ہیں وہ بھی جوئنن کریں گے ایسا کچھ اب ایسی بات نہیں ہے یہ عام طور پر وہی لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایک آدھ کو چھوڑ کے یہ سارے وہی ہیں جن کو شاید الائنس کی وجہ سے اپنی سیٹ نہیں مل پائی اور وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑکے گئے اور جیت گئے اب وہ اپنے نیشنل کانفرنس کے ساتھ میں واپس آنا چاہتے ہیں اور ایک آدھ ایسا ہے جو نیشنل کانفرنس میں رہ کے ہمارے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کی ہم نے سرحانہ کی جس کو ہم نے ویلکم کیا اور انہیں لوگوں کے ووٹ حاصل ہوئے کیونکہ لوگوں کی امید ہیں کہ ان کے علاقوں میں کام ہوں گے اور میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے میں جو ہے ہاتھ پکڑ کے ان کے علاقوں میں ان کی مدد کروں سر ایک آخری سوال ارتجا بفتی جی کلیم کر رہی ہیں کہ بج بیہارہ میں انسی کے ورکرز وینڈلزم کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے اس میں یہ اب اگر کسی طرح کا ثبوت ہے تو وہ پیش کریں جن کے خلاف الزام لگے ہیں وہ تو ان کے خلاف اب کیس کرنے کے لئے تیار ہیں اب یہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیجئے کون صحیح ہے کون غلط کوئی اگنورنس نہیں ہے کوئی کوئی اگنورنس نہیں آپ پتہ نہیں این آئے کوئی ڈپٹی سی ایم کا کیوں اتنا شوق ہے آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے ہم نے کس کو کہاں سے لینا ہے اور فیصلہ یا اعلان یہاں آپ کے ایجنسی کے طرف سے نہیں ہوگا آپ ہم پہ چھوڑیے میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم کسی علاقے کو اگنور نہیں کریں گے اور اس حکومت میں جمعو اگنور نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں چلیے شکریہ شکریہ